جب ہم human psychology کے بات کرتے ہیں یا ناکامی اور کامیابی کے بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ ہر انسان کی ایک شخصیت ہوتی ہے اور ہم اسے اس کو judge کر سکتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کتنا مضبوط ہے یا ذہنی طور پر وہ کتنا کمزور ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں جو لوگ ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں یا ان کے اندر جو abilities ہیں ان کا فقدان ہے وہ کونسی علامات ہیں جس سے ہم اس کو judge کر سکتے ہیں یا assess کر سکتے ہیں I am Amna Iftahar and I am a consultant clinical psychologist اور اس شوہر میں کام کرتے ہوئے مجھے پچھلے چودہ سال کا عرصہ ہو گیا جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ psychology میں ہماری جو personality ہوتی ہے یا آپ کی شخصیت ہوتی ہے اس کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے تو اسے میں ہم کچھ groups میں آپ کو define کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں یا ان کی ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں دوسرے طرف کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذہنی یا جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں جو زندگی میں زیادہ سفر کرتے ہیں یا ان کو help کی ضرورت ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کے بارے میں ہی بات کروں گی کہ کس طرح سے ہمیں پتا چل سکے کہ کوئی انسان ذہنی طور پر جو ہے وہ کمزور ہے تو ان کے جو پہلی علامت آتی ہے یہ لوگ ہمیشہ comparisons کرتے ہیں وہ لوگ جب آپ ان سے بات کریں یا ان سے کسی future goal کو discuss کریں تو ہمیشہ وہ آپ کو ایک comparison بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے یا فلاں کی زندگی میں یہ گزر رہا ہے تو وہ اپنا comparison ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ذہنی طور پر کمزور لوگوں کے دوسری علامت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جلدی گھبرا جاتے ہیں جب life میں ان کے کوئی challenge آتا ہے life میں وہ کہیں سفر کرتے ہیں یا ان کو کہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو ذہنی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ کام کو چھڑاتے ہیں ختم کر دیتے ہیں یا اپنے آپ کو denial میں لے کر جاتے ہیں تیسری ان لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے اندر impulsiveness بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ بہت reactive ہو جاتے ہیں یہ چیزوں پر react کرنا شروع کر دیتے ہیں اور impulsively اپنے deceience جو ہوتے ہیں وہ لینا شروع کر دیتے ہیں چوتھے ان کے اندر علامت پائی جاتی ہے کہ جب ان لوگوں کو آپ success کے طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ over confident ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی success کو over rate کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو وہ over confidence میں لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کے جو over confidence ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دیتا ہے اور پانچ وی اور آخری جو ان لوگوں کے ایک reason آتی ہے جس کو ہم ایک science کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ short term جو ہوتے ہیں وہ goals بناتے ہیں ہمیشہ ان کے جو solutions ہوتے ہیں وہ short term ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر long term decencyence لینے کی یا long term چیزوں کو focus کرنے کی جو ability ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو اگر آپ کو لگے آپ کے اندر یا آپ کے اردکت آپ کے کسی family member میں یا دوست میں یہ علامات پائی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہے اور اس کو help یا guidance کی ضرورت ہے جس سے ان کی confidence کو بہتر کیا جا سکتا اور ان کی performance بڑھائی جا سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی comment ہے تو آپ ہمیں query ہے تو comment section میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں Thank you so much سے حمیں ہوا کس پئی جو تو بڑھ لن یا آپ کے فتریبounces بہتری ہے ڈیوکwohl بہتری ہے تو painful